ایک پولیس افسر کا واقعہ لکھا کہ اس کا انتقال ہوا اور اپنی زندگی میں رشوت خوری کیا کرتا تھا انتقال کے بعد اس کے لئے جب قبر بنوائی تو قبر کے اندر جب اس کو ڈالنے لگے تو قبر ٹیڑی ہو گئی کائنوں نے کہا دوسری قبر بناؤ دوسری بنائیں دوسری بھی بنائیں وہ قبر ٹیڑی ہو گئی اب اس کے جسم یہ اندر نہیں جا رہا کہا تیسری بناو تیسری کمی یہ حال ہوا چھوٹی کے بعد انہوں نے کسی عالم سے پوچھ رہی تو سمجھ نہیں آ رہا جس قبر میں ڈال رہے ہیں وہ ٹیڑی ہو رہی ہے یہ بات ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی انہوں نے کہا یہ کیا کرتا تھا کہا پولیس میں تھا اور رشوت تو عام تھی وہاں یہ کام کیا کرتا تھا کہا کہ اب اس کو اسی حال میں جیسی قبر کھل رہی ہے اسی طرح ٹیڑا کر کے جسم کے اڈیاں ٹھوٹی اسی حال میں ڈال دو اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہوگا جو بھی آپ اس کے لئے قبر بناو گے اس کی قبر کی کیفیت یہ ہو جائے گی اللہ دکھاتا ہے قبر پہلی منزل ہے آخرت کی یہی سے جو ہے وہ بندے کا عذاب شروع ہو جاتا ہے اللہ دکھاتا ہے اسی کتاب کے اندر ایک واقعہ پڑھا علاہور کے اندر ایک پولیس افسر تھا یہ خالی پولیس کی بات نہیں ہو رہی ہر محکمے میں یہ چیزیں تو کہا کہ اس کے گھر میں جنہوں نے کتاب لکھی کہا میں اس کے گھر میں گیا تو اس کے گھر میں جانے کے بعد میں نے اس شخص کو دیکھا کہ وہ پچاس سال کی عمر کا ہے اور وہ چھیخ رہا ہے چھیخ و پکار کر رہا ہے کہا اس چھیخ و پکار سے میں نے پوچھا کیا تکلیف ہے کہا کہ میری جو تکلیف ہے یہ نہ کسی ڈاکٹر کو پتا نہ کسی ایکسری میں آفتا ہے اور ایسی تکلیف ہے کہ میری جسم کی ہڈیاں سارا دن جو ہے وہ یہ جھوڑ درد کرتے ہیں اور جب تک گولیاں کھاتا رہتا ہوں تو آرام ہوتا ہے جیسے گولی چھوڑتا ہوں تو یہ جسم کی ہڈیاں جو ہے وہ ایسے درد کرنے لگ جاتی ہیں کہ چھیخ و پکار میری شروع ہو جاتی ہیں کہ میں نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے یہ کیسے ہوا کوئی بیماری لگ گئی کہ بیماری نہیں کسی کی بددعا لگ گئی کہ ایک خاتون آئی تھی ایک بیوہ خاتون تھی اور اس بیوہ خاتون کے بیٹے کو کسی نے قتل کیا قتل کرنے کے بعد کہا کہ جس نے قتل کیا جو قاتل تھا وہ میرے پاس آیا اور اچھی خاصی رقم لے کر آیا کہ میں نے مارا ہے یہ آپ لیں اور اس کیس کو اسی طرح ابھی سے نمٹائیں کہا کہ ہم نے قتل چکے ہوا تھا تو کسی نے کسی کے خلاف تو یہ فیار کٹوانی تھی تو کہا کہ میں نے یہ فیار میں درش کیا کہ اس کی ماں نے اپنے بیٹے کا قتل خود کیا ہے اس کی ماں بدکاری میں تھی اور اس کی ماں کسی آشنا کے ساتھ نعوذ باللہ جا رہی تھی یہ بچے نے دیکھا اور یہ انہیں روک رہا تھا اس نے اپنے بچے کا قتل کروایا اس طرح کا میں نے کیس بنوایا کہا کہ وہ خاتون اس خاتون جس کے ساتھ ظلم ہوا اس کا بیٹا اس دنیا سے گیا اس میں بدکاری کا بھی الزام لگا اس میں فیار بھی کٹی وہ جیل میں گئی آج کہا کہ اتنے سال ہو گئے مجھے وہ خاتون خوابوں میں آتی ہے میرا گلہ پکڑتی ہے کہ تُو نے کتنا بڑا ظلم کیا ایک تو میرے بیٹے کا قاتل بھی نہیں پکڑا گیا اور دوسرا اس طرح بڑا ظلم مجھے بدکار عورت بنایا گیا مجھے جیل میں ڈالا گیا اور کہا پھر اس کے بعد وہ بددعائیں کرتی ہے کہا جس دن سے یہ واقعہ ہوا اس کے دو تین دن بعد وہ مجھے تکلیف ہونا شروع ہو گئی اللہ نے فرمایا آخرت کا عذاب تو پھر اکبر بہت بڑا عذاب ہے اللہ نے فرمایا کہ کمی کمی اس دنیا میں ہم عذاب کا تھوڑا سا ذائقہ چھکاتے ہیں ولنزیقنہم یہ تھوڑا سا عذاب کا ذائقہ ہوتا ہے دون العذاب الاکبر لعلہم یرجعون لیکن اصل جو عذاب ہوتا ہے وہ گل قیامت کے دن ہوگا اور انہیں جب یہ لوٹیں گے گل قیامت کے دن کے عذاب کو دیکھیں گے کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے موسیقی